اس سے پہلے کہ میں انٹروڈیکشن دوں اپنے خاص مہمان کا ایک بات کہنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں جو راجنیتی کا نیریٹیو ہوتا ہے نا کافی حد تک بدل گیا ہے ایک زمانے میں منڈل کمنڈل جاتی دھرم ان سب کی بات ہوتی تھی لیکن آج بات ہوتی ہے وشواس کی اور وشواسیتہ کی کریڈیبلٹی کی گیارنٹی کی پردھان منتری نریندر موڈی کی گیارنٹی کی اور جب گیارنٹی کی بات آتی ہے تو پی ایم موڈی کسی پیسلار ہمارے ساتھ اس منڈ پر ہوتے ہیں دیو سنگھ چوہان جی ہیں آپ سنچار راج منتری ہیں سر تینکیو سو مچ اپنا بیشکیمتی ہمیں آپ نے دیا سر جب سنچار منترالے کی بات ہوتی ہے نا جب کمیونکیشنز کی بات ہوتی ہے میں دس سال پہلے اپنی آداش پر زور دیتا ہوں تب ہی ایک جی چلتا تھا ٹو جی، ٹری جی، گھوٹالا جی، فلانا جی، ڈھماکا جی، جی جی اور اب ایک نیا جی چلنے لگائے گیارنٹی اس جی اور آج جی میں کتنا زیادہ فرق آ گیا ہے دیکھیں راسی جی میں والا جی نہیں ہوں بہت بڑا انتر ہے آپ نے جس ٹو جی، ٹری جی کی بات کی جس گھوٹالا جی کی بات کی میں یہ مانتا ہوں کہ یہ دیش بھی بہت آگے بڑھ گیا ہے دیش کے ناغرک اب پولیٹکس اور پرفومنس سمجھتے ہیں ایک ڈیولوپمنٹ کی راجنیتی اب دیش کا ناغرک سمجھ رہا ہے پہلے وہ تھا جب ہم آپ نے جیسے جات پات کی بات بولی کہ ایسے وارٹ بٹر لیتے تھے لیکن آج وہ وقت نہیں ہے دیش اب پرفومنس کی راجنیتی کو سمجھ رہا ہے تب ہمارے ٹیلیکوم بیباغ نے جو ایک لیگاسی سکیم کی تھی ایک ایمیج ایسی تھی ہمارے بیباغ کی کہ یہاں تو کرپشن ہوتا ہے یہاں تو بہت بڑا ہم بول نہیں سکتے کہ کتنے آنکڑوں میں یہ برشتاچار ہوا تھا لیکن ہم نے دیش کے یسے سوی پردان منتری ویشبہ کے سروادھیک لوگ پریہ نیتا آدھنیا نریندر بھائی موڈی جی کی جو کاری شیلی ہے جو ہمیں وہ مارک درشن کرتے ہیں جو پریڑنا دیتے ہیں ان میں سب سے بڑا آدھار ہے ان کا کاری شیلی کا ری فارمز پر فارم اینڈ ٹرانس فارم تو ہم نے بھی ہمارے بیباغ میں بہت بڑے ری فارمز کیا یہاں تک کی جو آپ ٹو جی تھری جی کے آکشن کی بات کر رہے ہیں ہمارے ری فارمز جو ہوئے ease of doing business اور ease of lowing business ease of living ease of living citizen ان دونوں کی لیے جو ری فارمز کیا میں ایک ہی اداران دیتا ہوا کہ جو ٹو جی تھری جی میں کرپسن ہوتا تھا حالی میں ہم نے فائیو جی کا آکشن کیا ہے اور فائیو جی کا آکشن کے سمائی ہم نے جس طریقے سے فیس لیس ٹرانس پرانٹلی آکشن کیا قریب قریب 1.5 لیک کروڑ کا آکشن ہوا اور ایک industrialist نے ایسا statement دیا کہ میری 30 سال میں اس ٹیلی کوم کشترہ میں کام کر رہا ہوں آج ہم نے صوبہ میں ٹیلی کوم سپیکٹرم کے لیے اپلائی ہوئے اور شام کو بینہ کسی پرسن کو ملے ہوئے شام کو ہمیں آکشن کا سپیکٹرم ایلوٹمن لیٹر مل گیا تو یہ فرق ہے یہ جو فرق ہے وہ 2G 3G سے 5G میں تو یہ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ دیش transparent government ایک طریقے سے پاردرسی government اور سوشاسن صحیح معنی میں جسے بولتے اس good governance کا ساکشی بنا ہے چوہان صاحب آپ نے موڈی جی کے ساتھ بھی کافی کام کیا ہے انہوں نے آپ کا مارک درشن بھی کیا ہے کھیڑا سے آپ نے بھاتی جنتہ پارٹی کو ایک عدبود پرفارمنس کے ذریعے بیجی بی کو جی دلائی پر آپ کانگرس کا بھی حصہ رہے ہیں اپنے شروعاتی دنوں میں تو یہ جو ٹرانزیشن ہوا تھا آپ کس لئے ہوا آپ نے کیوں پارٹی بدلی اور جب بدل لی تو کس طریقے آپ کو ایک طرح سے ویہوار میں پارٹی کی طرف سے الگ ویہوار دیکھنے کو ملا میں تھوڑا سمجھ لے کے بتاؤں گا میں All India ریڈیو میں راج نیتی میں تیرہ سال جوب کرنے کے بار آنا چاہتا تھا تو میں سمجھ نیستالیس کانگریس پارٹی گجرات میں پہلی بار آ رہی تھی NCP تب NCP کا گھن ہوا تھا 2002 کی بات کر رہا ہوں میں 2002 میں 22 سال کے بار میرے گاؤں میں گیا کیونکہ میں انجینئر رہا پڑھا بہار جوب بہار کیا تیرہ سال اس سمجھ جب میں NCP سے لڑا تب چناؤ ہارا کیونکہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس سمجھ دس آر 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 سمجھ بات کر رہا ہوں اور اس چھترہ میں پہلی بار BJP جیتی تھی اب میں نے چار سال تک چناؤ ہارنے کے بات کام کیا اور کام کرنے کری رہا تھا اور گجرات کا چونہ 2007 میں آنا تھا 2006 میں ہمارے اس سمجھ کے پارٹی پریسیڈنٹ تھے آدھنیا سورکی سنت مہتا جی جو گجرات کے اچھے منتری بہت جانے مانے لیڈر بھی رہے بڑے عبیش نیتا تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اب میں 75 سال کا ہو گیا ہوں 78 رن کر رہا ہوں میں زیادہ کام نہیں کر پاؤ تو میں اس راجنی چیز کو چھوڑ رہا ہوں میں بلا میں کیا کروں تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا جو مائن سیٹ دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کانگریس میں کام کرنا چیئے میں تو کسی جنہوں نے گریب کا کام کیا تو آپ کسی سے جھوڑ جاؤ تو میں نے پھر 2007 December میں چناؤ آتھا تھا اس کے چھے مہینے پہلے کانگریس کو جوائن کیا تو چھے مہینے میں رہا اور میں 5 سال تک میرے چھتر میں کام بھی کر رہا تھا تب کانگریس نے ہالی میں جو ہمارے سنوانی راج سب سانسد بھی ہے آدنیا نرحری امین جی تو نرحری امین جی کانگریس میں جو امدعوت جیسے ٹاؤن میں رہ کے رورل میں چناؤ لڑنے آتے تھے جس چھترہ میں میں کام کر رہا تھا تو وہ بہار سے آنے والے نیتہ تھے تو جنتہ بھی مجھے چاہتی تھی تو اس سمائی میں تو کبھی آدنیا مہدی جی کو ملا بھی نہیں تھا پس نلی انہوں نے مجھے ہمارا لوکل ملا لگتا تو اس ملے میں جا رہا تھا تب فون کر مجھے بلائے اور 2007 میں نرحری بھائی امین کے سامنے مجھے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ بنائے اور میں اس سمائی سے پارٹی میں 2007 دیسمبر سے پارٹی میں رہا تب سے لے کر کہ ابھی تک آپ کا سیاسی گراف بہت زبردست طریقے کر رہا ہے کھیڑا سے آتے ہیں دلی تک آپ نے سفر تہ کیا ہے چوہان صاحب ایک بات یہ کہنا چاہوں گا جیسا وینیت نے ابھی ذکر کیا میں تو بہت حیرت میں ہوں مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ All India Radio میں آپ انجینئر بھی رہے ہیں All India Radio میں انجینئر سیاست میں آ کر بھی ایک social انجینئرنگ کرنی ہوتی ہے اور آج کل جو ایک تتھا کثت India Alliance بنا ہوا ہے جاتی آدھاری جنگڑنا کی بات کرتے ہیں ایک انجینئر کیا politics میں social انجینئرنگ بھی کرتا ہے ایک اور دوسرا ایک اور سوال ہے کی 2024 کے لیے بھارتی جنت پارٹی ایک ایسی پارٹی 12 راجوں میں شاسن 17 راجوں میں گڑ ساتھی میں دیکھ سب سے پہلے تو آپ نے بات بولی social انجینئرنگ کی تو یہ واسطہ بھی آج بھی اس دیش میں واسطہ تاک ہے کہ ہمارے دیش میں کہیں نہ کہیں ہمیں بھی feeling آتی ہیں جب جات پات کی بات ہوتی ہے تو ایک الگ سے اپنا پن محسوس ہونا ہوتا تو سرپنچ کا پد ہوا سائے سانسط کا ہے اس پد میں اس پد کی گریمی کے ساتھ سماج کا کہیں نہ کہیں سنمان جڑ جاتا ہے تو آم جنت جو ہوئے سماج بھی یہ سوستہ ہے کہ یہ میرا سنمان ہو رہا ہے تو جب چناؤ میں یہ لوگ اپنے آپ کو کنٹیس کر رہے تب یہ بتا رہتے کہ میں آپ کی جات پات کا ہوں مجھے بھی آپ وارٹ کر تو آج بھی کہیں نہ کہیں یہ ستتہ سے دور ہے اس کی کارن ہی ان میں نیتر تو کی جو فائٹنگ ہے یا ایک طریقے سے ویکیوم ہے کیونکہ یہ لوگ بیسیکل لیڈر نہیں ہے کہیں نہ کہیں وہ ڈائنیش میں آیا ہوئے لوگ ہیں اور نہ ان کو آم جنت کے سمبیدنہ نہیں چھلکتی ہوگی تو آپ وہ ڈیلیوری نہیں کر پائے جو اس دیش کے آدھونک پیڑی جو ایوہ پیڑی جو جاننا چاہتی ہے کہ ہمارا شاشک ہو ہمارے دیش کے شاشن کرتا ہو ایک اپکس اس ایس پیرنس کو پھول کرنا مشکل ہوتا ہے یہ دائنیسٹی پریوار آپ نے جو بھی نام دیا میں یہ مانتا ہوں ان میں سے کوئی جنادھر والے نیتا نہیں ہے جو نیتا تھے کبھی وہ نہ کہیں ستہ کے گڑ بندن میں اپنی personality اور اپنا جنادھر بھی آج کھو رہے ہیں چوانصر آپ نے کہا کہ ستہ کے ساتھ جو انڈیا الائنس ہے وہ شاید ستہ کا بھوکا ہے ان کو اس بات کی چندہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا جی جس کی وجہ سے ستہ ان کے پاس خود آئے وہ شاید ستہ اپنے اوپر کسی طریقے سے تھوپ نہ چاہتے آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی جنطہ پارٹی اور جو UPA1 اور UPA2 میں جو فرق رہا ہے وہ ایک طرح سے آپ کا جو department ہے کمیونکیشن کر رہا ہے کہ کس طریقے سے کمیونکیٹ کیا جائے دیش کی جنتہ سے آپ کی کامیابی کا راز کیا وہی رہا ہے اور اسی وجہ سے شاید آج بھارتی جنتہ پارٹی راشید نے جیسے کہا کہ اتنے سارے راجیوں میں کابز ہے اور کانگرس ندارت کی ستی پر پہنچ گئی ہے یہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے ڈیلیوری اور ڈیلیوری آپ کو کرنے کے لیے ورطمان کے سمئی میں آپ جب تک اس کو ٹیکنولوجی ڈریون نہیں بناو گے تب ہم ہر کو سرکار سکیم بناتی ہے لیکن اس سکیم کو دھراتل پہنچ آنے کے لئے آپ کی پاس آدھن کیا ہے تو ٹیکنولوجی آج آدھار ہے آدھن موڈی جی کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹرانس پورن گورنمنٹ کرنا ہے تو ٹیکنولوجی کو آدھار بنانا پڑے گا اور میں آپ کو بتاؤ کہ 2004 اور 2014 تک وہ لوگ نے ٹیکنولوجی کو جنجن تک پہنچ انے کے لئے کچھ نہیں کیا میں کچھ آنکڑے دیتا ہوا 2014 سے پہلے جو جی پیس گرام پنچ ہوتی ہے وہ تک کنیکٹیویٹی پہنچ آنے بات اس سمائی ہمارا مخور اس لئے بودہ رہے تھے کہ یہ تو ڈیجیٹل ہوگا نہیں آج جو ہمارا ڈی پی آئی ہے سب سے زیادہ ہم ڈیجیٹل ہی ٹانزیکشن کرتے ہم 40% کرتے وہ اس لئے مخور اڈا رہے تھے کہ ان کی پاس ایک سمتہ نہیں تھی 2014 سے پہلے اس دیز کی کی بہتر گرام پنچائت ایسی تھی جس کی پاس کنیکٹی بیٹی تھی آج دو لاک سات ہزار سے ادھک گرام پنچائتوں میں اوی سی سی ہم نیک کنیکٹی بیٹی لئے یہ میں ڈائریک جی پی اوی سی بول رہا ہوں موبائل کنیکٹی بیٹی دیش میں 95% سے زیادہ ہے موبائل کنیکٹی یہاں تک میں یہ بتاؤ 2% تک نہیں ہوگی کیونکہ 2% میں ہے لیکن وہ ہے 2G اور 3G آج ہم 5G میں 5G ہمارا دیش میں قریب 14 مہینہ ہوا 14 مہینے کے اس دیش میں 4 لاک سے ادھک ہم نے 5G کے BTS لگائے اور world کے fastest رول اؤٹ 5G رول آؤٹ کی بات کر رہے اور 4G انڈیجنیس کی بات کر رہے جب آتما نیر بار بات کر رہے 2014 میں جب ہم نے اس دیش میں ٹیکنولوجی ویباغ میں جو امپورٹ ہوتا تھا میں تو 2021 سے منتری ہوں 2021 میں میں نے دیکھا کہ ہمارا ویباغ جو ٹیکنولوجی ہم انڈیجنیس بنا رہے یہاں تک 4G بھی انڈیجنیس ہو اور 5G بھی اپگریڈ بل ہے جہاں 4G لگے گا وہ 5G بنے گا تو یہ ہمارا ہی بیباغ ہے جس نے انڈیجنیس بنایا ہے اور ابھی بھی ہم نے 5G تک اپنے آپ کو سمیت نہیں رکھائے دیش میں ہم کبھی 4G 5G میں کبھی پیچھے تھے لیکن اب 6G میں آدھان پردان منتری چاہتے کہ ہمیں لیڈ رول کرنا ہے اسی لیے ہم نے 6G alliance بھی کیا ہے ہم نے academia ہم نے university ہم نے industry ان سب کے ساتھ مل کر ایک 6G alliance بنائے ہیں اور وہ 6G alliance ہم 2030 میں world میں سب سے پہلے رول آؤٹ کریں ہم لیڈ کریں یہاں تک ہماری تیاری ہے کیونکہ ہم سمتے ہیں کہ 4G 5G میں کافی لیٹ ہو گیا لیکن 6G میں ہمیں لیڈ کرنا ہے تب ہمارے سٹانڈر بھی ویسا ہونا چیئے ہمارے 5G سٹانڈر جو IT جو international telecom union ہوتا 6G نے 6G کا سٹانڈر ہم نے جو بنایا اس کو IT نے بھی ہبھی ہبھی سپ کیا منتری جی سب سے پہلے دیش PM سر کا بھی دھنیوات کہنا چاہے گا اور آپ کے وزن کا بھی دھنیوات کہنا چاہے گا آپ منترال بہت اچھا کرتے ہیں اس میں بھی جی ہے موڈی جی گیارنٹی کی بات کرتے ہیں اس میں بھی جی ہے لیکن ایک جی ایسے ہیں جو سب پر بھاری پڑتے ہیں اور وہ ہیں رام جی رام جی سب پر بھاری پڑتے ہیں آپ جب رام جی کی بات اور ایک اور جی ہیں یعنی گو مات جی آج چکویو میں ہے دیکھ یہ جو لوگ حتاش ہیں جو لوگ نیراش ہیں وہ ہی اس دیش میں نورت ساؤت ایس ویس اس دیش کو ایسے باتنے میں اس دیش میں ان کی ویچار دار ایسی ہے تو لوگ ایسے سوچتے ہیں لیکن ہم تو ہم سا جیسے سب سے پہلے دیش ہم بھی نیش ہم بھی نیش پہلے ہم اس دیش میں نیش پہلے کام کرتے ہم کبھی نہیں کہ آیش بھارت ساؤت میں نہیں جائے گا ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جو بھی ہماری سوش سیکٹر کی جو بینیفیس ہمارے ہیں ہمارا جو بھی سکیم ہے اس کا ہنڈری پرسن اس بینیفیس تک پہنچنا آوش ہے کیونکہ ہم وکشت بھارت کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے دس سال کام کیا ہے اس آدھار پر اور جنتا کو بھی بشواث ہے کہ اگر پچیس سال میں دیش بن سکتا ہے جو چاہے وہ سوشل سرویس کا چاہے رویل روڈ ہے ریل ہو یا آج کل کنیکٹیویٹی موبیل کنیکٹیویٹی یا انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے آوش شکتہ ہے ہر شتر میں جو گتی سے دیش نے پرگتی کیا ہے اور سوشل سرویس میں بھی ہم نے دیکھ ہالی میں ایک آکڑا آیا ہے آئے ماب کس دیش نے قریب قریب دس ساڑھے نو کے ساسن میں ساڑھا تیرہ کروڑ لوگ گریبی ریکھا سے باہر نکل نکل ساڑھا تیرہ کروڑ لوگ نیو میڈل کلاس بنے ہیں تو اس نیو میڈل کلاس کی اپکس کو بھی سمجھ نا اور دور دراز میں lw ایریا میں بیٹھے کوئی ٹرائبل ہو چاہے border ایریا میں کوئی ہمارا گاؤں ہو وہاں بھی کنیکٹیو پہنچ رہا ہے وہاں بھی ڈیوی پہنچ رہا ہے تو ایک holistic approach ہم جب نیشن کیلئے کام کر رہے تو ہمارے لیے کبھی ساؤت ہماری وہ طاقت نہیں ہے لیکن ہم جب دو تھے اور دو سے ہم ساڑھی تین سو تک پہنچ ہے ہم تیلنگا میں ڈبل پرسنٹیج پہ پہنچ ہے لیکن آنے والے سمی بھی دیں گے جو جو ساسن ہمارا جہاں رہا ہے وہاں لوگوں نے ایک فوکس ڈیولوپمنٹ جس طریقے سے ہم نے پرفومنس کا راجنیتی کہا ہے لوگوں نے اس سے سرا ہے اور ہمیں وارٹ کیا ہے جس طریقے سے آج آپ نے مینڈٹ دیکھا ہے پچھلے کچھ دنوں سے تو مینڈٹ کس لیے ہے وہ مینڈٹ پرفومنس کے لیے ہے وہ مینڈٹ ڈیولوپمنٹ کی راجنیتی کو ہے اس دیش میں ایک آشا کھڑی ہوئی ہے اس دیش میں اسی بڑلاو کے آدھار پر وشواز کھڑا ہوئا ہے کہ ہاں ہم وکشت ہو سکتے ہیں آنے والے سمائے میں اسی لیے موڈی جی چاہتے ہیں کہ یہ امرت کال ہے جسے ہم چار جاتی بولتے اس دیش میں اس دیش کی یوہ سکتی ہمارا 65% کے آدھار پر جو ہمارے جیون یاپن کی ایکٹیویٹی ہے وہ اگری کلچر بیس ہیں اور چوتھا ہی گریبی نیرمولن کا کام پوورٹی الیمیشن کا کام تو یہ چار ستم کو اگر ہم ساتھ میں لے کر اس امری ستم کو جتنا سسط بنائیں گے آنے والے ساتھ چلیے بہت خوب منتری جی اب تھوڑا ذکر کر لیتے دوزار چوبیس کا اب تین راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو عدبود سفلتہ پرابت ہوئی اگلے سال لوگ سبھا چناب ہیں وہاں پر جی تو نہیں ہے پر وہاں پر شاید آر جی ہیں جن کی وجہ سے شاید بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی چنتہ نہ ہو پر آپ کو لگتا ہے کہ اتنی کامیابی کے بعد کہیں نہ کوئی کمپلیسنسی کا یا چیزوں کو ہلکے میں لینے کا کوئی ایٹیٹیوڈ شاید پارٹی کے کارے کرتاؤوں میں سیپن کر سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کمی نہیں ہونے دے گا دیکھ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا پارٹی کی سرکار ہمیشہ ایک 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 بیٹی کے ساتھ کام کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیش میں انڈیپیڈنن کے بعد جو چون لوگ سبا کیا ہے 40 ٹائمز کانگریس ساسن کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے مینڈیٹ کی لئے گئی تب اس کو 17 پرسن واپسی کا مرلہ ایک طریقے سے جہاں جہاں ساسن کیا واپسی کا آؤثر ملا بھارتی جنتہ پارٹی کی 39 ٹائمز ہم نے سرکار کا سامنا کیا اور ہمارا سکس ریٹ 56 پرسن ہے ہم 39 ٹائمز سکس ریٹ 50 پرسن سے زیادہ ہے تو جب بھی ہم ست میں ہوتے ہیں ہم اس دائیت کو سمجھتے ہیں ہم نے کبھی نہیں سمجھا کہ ہم ست میں ہے اور ہم تو ہر چناؤ کو ایک چیلنج سمجھتے اور ہر چناؤ کے لئے اپنی election machinery جو ہمارے نیتا نے جس طریقے سے مارگ دسن کرتے ہمیں کبھی نہیں سونے دیتے ہم تو مجھا یہ بھی بولتے بھارتی جنت پارٹی کا کارکر بنا مطلب فوج میں بڑھتی ہو بھارتی جیسے ریش نہیں ہوتا ہے چاہے ساسن میں ہو یا ساسن میں نہ ہو منتری جی بلکل کون 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 اتنی مضبوط ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم بھارت ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کی سب سے مضبوط پارٹی کہیں تو اس میں کوئی عتیشہ یکتی نہیں ہے راجستان میں ایم پی میں چھتیز گر میں اب سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ تیار ہو رہی ہے کئی راجیوں میں مطلب میں کچھ سال کے باد میں کہوں کہ دیکھے دیو سنگ چوہان جی ہے اتنے سال پہلے ہم نے انٹرویو کیا تھا اور سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ بھاوشوانی ہم نے پہلے ہی کر دی تھی جس گھٹنا کرم سے میں یہاں تک آیا ہوں اس سے آپ کو لگنا چاہیے کی ایک سادھارن پریور کا انسان جو ایک نوکری شدہ انسان جو کبھی اپنے سپنوں کے لیے یا کچھ ایک سنکلب کے ساتھ راجنیتی میں آتا ہے اپنا شکیور جوب چھوڑ کے آتا ہے وہ کبھی ایمیلے بنتا ہے دو بار ایمیلے بنتا ہے دو بار سانسط بنتا ہے بھارت سرکار میں منتری دلی سے جو پرچی جاتی ہے بہت بیشکیمتی ہوتی دیکھئے آدمی کو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں جیون میں آتما سنتوش ہونا چیئے اور میں اس سمجھ میں ہوں جہاں میں آپ کو بہت سنتوش پاتا بہت بہت دنواد منتری جی آپ سنتوش بہت سنتوش بہت بہت سنتوش بہت سنتوش بہت بہت ہی مکھر طریقے سی آپ نے ہر سوال کا جواب دیا بہت 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 دنیواد منتری جی دنیواد منتری جی